اسلام علیکم روزدیوز کے ساتھ میں ہوں سبا حمر اور میں ہوں جہانگیر خان سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنس پر کوچھ کی حملے میں مرنے والے محمد ولی کا شنافی کارڈ بھاری رقم دے کر کوٹہ سے بنایا گیا تحقیقات کا آغاز نانگ چمن کی ووٹر لسٹ میں بھی موجود ہونے کا انکشاق محمد ولی نے کراچی میں فلیٹ کردم طریقہ طالبان کے سفرنا سے خریدا جب آز چریاز سیر حراست نامال مقام پر منتقیل محمد ولی کراچی میں کیا کرتا رہا سیکیورٹی داری متحرک فلیٹ کے قرائے دار محمد شاہید چاکی دار اور اسٹیٹ ایجنٹ کے بیانات کلم بن باراک اوبامہ نے دو دل بعد ملاکتر منطور کی حلاکت کی تصدیق کر دی پاکستان سے ولی محمد کے نام سے شنافت ہونے والے طالبان رہنما کی لاش بتیجے نے وصول کی امریکی میڈیا کا دعوی انصاف ہوتا ہی وہ ہے جو عمران خان کو بھی نہ بکشے جو نواز شریف کو بھی نہ بکشے جو آسر زرداری کو بھی نہ بکشے وہ انصاف نہیں تو وہ انصاف نہیں ہوتا کہ آپ اوپر سے بڑے بڑے ڈاکوں کو آپ ہاتھ نہ ڈالیں اور کہیں کہ پٹواری ماندار ہو جائے گا شریف خاندان لندن کے فلیٹس عوام کے پیسوں سے خریدے امران خان کا الزام احتساب وہ ہوتا ہے جو امران کو بکشے نہ نواز شریف کو اور نہ ہی زرداری کو امران خان کا ازاد کشمیر کے علاقے باغ میں جلزہ سے خطاب کہتے ہیں عوام کا ٹیکس چوری کر کے کرپشن میں جا رہا ہے ادارے تباہ کرنے والے ملک کو شریف اپنا دماغی تبازن بھو بیٹھیں ان کو پوری طور پر شادی کرنے کی ضرورت ہے میں ان کو ارض کروں گا کہ آپ شادی کر کے اپنی درہستی کو بسائیں پاکستان سیاست سے آپ کا رول ختم ہو چکا ہے عابد شیر علی نے شیخ رشید کو کرنٹ لگا دیا وزیر آزم سے امران خان کو اہدہ دینے کی اپیل کا فیصلہ میں پرائیم ریسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ امران خان کو کسی تھانے کا ایسے چو لگا دے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا ایسے چیدو 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 گجرہ والا میں آبید شیر علی کیامت پروٹوکول سکوارڈ میں 18 گاڑیاں شامل شہریوں کا آبید شیر علی کی گاڑی روک کر احتجاس سیفلز پارٹی نے ولوجستان میں ڈرون حملے کے خلاف حقامی اسیملی اور سینٹ میں تحریک السوا جمع کرادی پنجاب اسیملی میں بھی قرارداز جمع پنجاب حکومت نے کسانوں کے ایک دھڑے سے جان چڑھائی تو دوسروں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنائی مار روڈ پر شہریوں سے تقرار اور جھگڑے مشتر کسانوں نے گنڈے برسائے کارٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم کا ایف آئی اے ہیڈکوارٹر کا دورہ منی لانڈرنگ کی تفتیشی ٹیم سے ملاقات عمران فاروک کی قتل میں ملوث ملزموں کے اعترافی بیان کا جائزہ لیا واجہ ساد رفیق کہتے ہیں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی رہنماؤں کی فانسی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھا رہے ہیں پریاست کے ساتھ کھڑے ہونے مالوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور دیکھنے میں نازو کو چکل سے معصوم بولی بھالی لیکن نظر شاہین سے کم نہیں خاتون نشانے باز مہنل سہیل شوٹنگ مقابلوں میں گولڈ میڈل کے لیے پر امید ایڈلائنس آپ جان چکے ہیں بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بریکن نیوز شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ پانامر پیپرز وزیراسی نے پارلیمانی کمیٹی کے حکومت ارکان کی منظوری دے دی ہے اس میں میر حاصل بزنجو سینٹر محمد اس آجار پارلیمانی کمیٹی میں شامل کیا گئے ہیں جبکہ اکرم خان دورانی خواجہ آسف سمید ساد رفیق اور انوشہ ریمان بھی پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہیں ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ پانامر پیپرز کے حوالے سے وزیراسی نے پارلیمانی کمیٹی کے حکومت ارکان کی منظوری دے دی ہے میر حاصل بزنجو سینٹر محمد اس آجار پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہیں ساتھی ساتھ اکرم دورانی خواجہ حاصل سمیت ساد رفیق اور انوشہ رحمان بھی پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہیں ایک اہم خبر جس سے آپ کو اگاہ کیا جا رہے کہ پنامہ پیپرز وزیراعظم نے پارلیمانی کمیٹی کے حکوم تیراکین کا منظوری دے دی ہے میر حاصل بنجیزو سنیٹر محمد اسحاق دار پارلیمانی کمیٹی میں شامل اکرم خان دورانی خواجہ آسیف پارلیمانی کمیٹی میں شامل اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے روح سے اس کے نوائے دے رضا عبد مصطفیٰ سے رضا عبد مصطفیٰ وزیراعظم نے پارلیمانی کمیٹی کے حکوم ترکان کی منظوری دے دی ہے اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیچے گا دیکھیں جو پانما لیگ پر چھے چھے راکین پر مشکل حکومت اور پنزشن کی بارہ کی کمیٹی اس میں حکومت کی سیٹر چھے راکین ہے وہ پی او آر کی پیاری کے وقت سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے یہ ان کے ناموں کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم نے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ خواجہ آسیف پارلیمانی کمیٹی کے حکومت کی طرح سے اس کمیٹی میں نمید کی جنے گے اور یہ کمیٹی جو افتوں کے اندر اندر جو پی او آر ہیں جو دیویشنل کمیشن نے ریفرنس پیار کرنا ہے اس کے پی او آر پیار کرنا ہے اس کے حوالے سے جو سلافتا حکومت کا اس کو پیہ کرنے کے لیے بارہ رکھنی کمیٹی بنی ہے اپوزیشن اپنی شہر رکھنی کمیٹی کا اعلان پیلی کر چکی ہے جبکہ اب وزیراعظم نے جو حکومت کی شہر رکھنی کمیٹی اس کی مضوری دے گی ہے اور یہ کمیٹی کا اجلاس کا حکومت کی جاری ایک 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 دن میں ہوگا اپوشتر کا کمیٹی کا اجلاس اور پی ٹی و آر جو ہے ٹرنس آف ریفرس جو ہے اُس کو حتم شکل دی جائے گی رضا عبد مصطفیٰ یہ بھی بتائے گا کہ جو نام سامنے ہیں پہلیمانی کمیٹی کی جانت سے اس نام آنے کے بعد کیا اپوزیشن کی جانت سے بھی کوئی رضی عمل سامنے آیا ہے دیکھیں اب حکومت میں جو چھے رکھنی کمیٹی بنانی کی اس کے اپوزیشن کو کوئی اتراز نہیں ہے کوئی بھی نام حکومت رکھیں اس کے اپوزیشن کا اتراز بنتے نہیں ہے اپوزیشن کو کوئی اتراز ہو سکتا ہے تو اس میں حکومت میں ایک اچھی بات یہ کی ہے کہ اس میں جو اتراز کی تابی ہے جیسے آسل وزنجو ہے اکرم درانی ہے ان کو بھی شامل کیا ہے تاکہ یہ تاثر ملے کہ یہ حکومت اور اس کے تابی ہیں وہ ایک پریٹ فارم پر ہیں تو اس لیے حکومت کے جو چھے نام آئے ہیں یہ بڑے صحیح نام ہیں اور اس کی جانتے ہی کہ اپوزیشن اور حکومت بن کر سی و آس کو حسنی شکل دے گی جو اور اس سمیٹی کے پاس دو ہفتے کا ٹائم ہے اور اس کے بعد پہوے یہ جانتے ہی آف ریفرس کے ساتھ جو پانوہ نہیں ساتھ جو معاملہ ہے وہ حضرت شکل کمیشن کو بیجا جائے گا جی بیجا جائے گا رضا عبد مصطفیٰ آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کو بتایا کہ پانوہ پیپر کے حوالے سے وزیراعظم نے پارلیمانی کمیٹی کے حکومت ارکان کی منظوری دے دی ہے اور ان ارکان میں میر حاصل بزن جو سینیٹر محمد اساقڈار پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہیں جبکہ ساتھی ساتھ اکرم خان دھرانی خواجہ آصف ساد رفیق اور ہنوشہ ریمان بھی پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہیں خبروں کی تفصیل شامل کی جائے گی اس بیک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ساتھ رہیے گا